یہ غازی یہ تیرے پرحصرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے سوکِ خدائی لوگوں کی خدمات اور سہولیات پر معمول ایک فورس دنیا کا ساتھویں سب سے بڑا شہر اور اس کے ٹریفک کی بہالی ہی ان کا نصب الین ہے دشوار گزار مرحلے ہر روز ایک نیا محاص اپنے اصولوں پر قائم بلند حوصلے اونچی پرواز یہ ہے ان کی کہانی کراچی ٹریفک پولیس کراچی دنیا کا ساتھویں سب سے بڑا شہر ہے یہ میگا سٹی، سنتی اور معاشی سرکرمیوں کا بھی ایک مرکز ہے دو دہائیوں کے دوران کراچی میں ٹریفک کے حجم میں کئی گناہ اضافہ ہوا ہے ٹریفک پولیس کراچی سندھ پولیس کا ایک قابل فخر یونٹ ہے جو کہ سات ہزار اہلکاروں پر مشتمل ہے اور جس کے اہلکار کراچی کی سڑکوں پر دن رات کام کرتے ہیں ٹریفک پولیس کراچی دن اور رات سڑکوں پر اپنی ڈیوٹی فرائز سر انجام دیری ہے اور ٹریفک پولیس کے بنیادی فرائز میں سے سب سے اہم بات سڑکوں پر ٹریفک کا بہاؤ اس کا فلو نومرڈ رکھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک پولیس کی بنیادی ذمہ داریوں میں ٹریفک کمانین کی خلاف ارضی کے خلاف بھرپور ایکشن اور ایکسیڈنٹس کی روک تھام کے لیے کوشش کرنا ہے اس وقت شہر کی آبادی تقریباً دو کروڑ کی قریب ہے اس شہر کا رقبات ساڑھے تینیزہ سکوائر کلومیٹر سے بڑا ہے اور شہر کی جو روڈز کی لمبائی ہے وہ دس سا کلومیٹر سے زیادہ ہے ان تمام وسیع و ریز رقبے اس کی آبادی کو سامن دیکھتے ہوئے ہمارے جو ٹریفک پولیس کی تعداد کراچی میں سات ہزار سے اوپر ہے اگر آپ اس تناسب سے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تقریباً کراچی شہر میں ریجسٹرٹ گاڑیوں کی تعداد پچپن لاکھ کے قریب ہے اس حوالے سے ہمارے جو ٹریفک اہلکار کا ریشو ہے وہ تقریباً تین ہزار گاڑیوں کے اوپر ایک ٹریفک اہلکار ہے ایک بڑا چیلنج ہے جس کو دیکھتی ہوئے ٹریفک پولیس اپنے خرائص سے انجام دی رہی ہے گاڑیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد انفرسٹرکچر کی تعمیر اور میٹروپولٹن شہر کے دیگر چیلنجوں سے نبردازمہ ہوتے ہوئے یہ یونٹ ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے میں دن رات کوشہ ہے ٹریفک پولیس کراچی کے اہلکار انتھرک کام اور محنت سے ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھتے ہوئے شہریوں کی بلا تفریق مدد کرتے ہیں شہریوں کو موثر اور عوام دوست خدمات فرام کرنا اس یونٹ کی خاصیت ہے ٹریفک پولیس کراچی کی پولیس کا امپورٹنی کامپوننٹ ہے لہذا اب کراچی پولیس کی پوری کوشش ہے کہ اس کرافک پولیس کو بہتر سے بہتر کیا جائیں ہمیں جو سب سے امپورٹنٹ اس میں پرابلمز ہیں وہ یہ ہیں کہ کافی سارے ایڈیگل پارکنگز ہیں انکروچمنٹ ہیں ٹریفک فلو میں کافی پرابلم آتا ہے یہ ایسی چیزیں ہیں جو تب ہی ہو سکتی ہیں جب انفرارسٹکچر بہتر ہو اس میں مطلب ہمارے پاس جو بھی بلڈنگ بن نہیں انکر پاپر پارکنگ ہو ہم چاہتے ہیں کہ لیگل پارکنگ جہاں پہ ہیں ان کو ریگلرائز کرائیں وہ پارکنگ لاک بنیں کہ کسی قسم کی پارکنگ وہاں پہ بہتر ہو سکے اور لوگوں کو روڈ خالی ملیں کہ وہ جائیں اور ٹریفک کو سمود طریقے سے آگے روا دوا ہوں ٹریفک پولیس کراچی عالی تربیت یافتہ افسران پر مشتمل ہے جو کسی بھی بین الاقوامی ٹریفک پولیس فورس کے میار کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے شہر میں چلنے والی ٹریفک کی نگرانی پولیس ہیڈ آفیس میں قائم کمان اینڈ کنٹرول سینٹر جو کہ شہر میں لگے چار سو بارہ سی سی ٹی وی کیمروں سے منسلک ہے کے ذریعے کی جاتی ہے یہ سی سی ٹی وی کیمرے کراچی میں ٹریفک کے حجوم کو کم کرنے میں بہت معاون ہیں عوام کو ٹریفک سے متعلق تازہ ترین معلومات ان کی شکایات کے ازالے ٹریفک قوانین کی تعلیم اور قانونی مشوروں کے لیے سوشل میڈیا کے ذریعے بروقت سہولت فرام کی جاتی ہے اس کے علاوہ سن پولیس ایف ایم ریڈیو ایٹی ایٹ پوائنٹ سکس ٹریفک کی تازہ ترین صورتحال اور رہنمائی کے لیے لمع بلما معلومات نشر کرتا رہتا ہے ٹریفک پولیس کراچی کا ایک کمانڈ اور کنٹرول چنٹر کراچی موجود ہے جس میں اس وقت تقریباً آٹھ سو سے اوپر کیمراز کے ثلو شہر میں ٹریفک کی نظام کی منٹرنگ کی جاتی ہے اس کے علاوہ ٹریفک پولیس کا اپنا ایک ریڈیو ہے ایف ایم ایٹی ایٹ پوائنٹ سکس جو کہ لمع بلما لوگوں کو ٹریفک کی سیچوشن کے بارے میں آگاہ کرتا رہتا ہے کہ ہمیں کون سا رفتہ اختیار کرنا ہے کون سا نہیں کرنا ہے کہیں بھی کوئی ایونٹ چل رہا ہے جہاں تک ٹریفک انفورسمنٹ میں جدت لانے کا بہتی لانے کا تعلق ہے تو اس حوال سے بہت کچھ کام کیا جا چکا ہے اس وقت ہم چالانز کو چالان لٹن فارم میں ایشو نہیں کرتے ہیں بلکہ ان کو دیجیٹل چالان ایشو کیا جاتا ہے جیسے ای ویلیشن یا ٹریفک ٹکٹ مینجمنٹ سسٹم کہا جاتا ہے جہاں سے ٹریفک ویلیٹر کو اسی وقت ہی اس لیے پیشو کی جاتی ہے وہ اپنے نزدیک ترین ٹریفک کیاوز کے اوپر جا کے اس کی پیمنٹ کر سکتا ہے ہمارا اگلا ٹارکٹ اس کو مصیب بہتر کر کے اور اس کو آن لائن اپلیکیشن کے ثروب موبائل فون کے ثروب پیمنٹ کرنے کے اوپر لانا ہے تاکہ وہ جس جگہ کے اوپر بھی ہو وہاں پہ آن لائن دیبٹ کارز کے اوپر سپیمنٹ کر سکیں تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہماری مستقبل کی طرف چیزوں کو بہتر کرنے کی طرف کوششیں جاری ہیں ٹریفک پولیس کراچی نے جدید ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ای ٹریفک ٹیکٹنگ نظام کو مطارف کرایا اور اس نظام کے ذریعے ٹریفک قوانین کے خلاف ورزی کرنے والوں کا چالان کیا جاتا ہے یہ جدید نظام ٹریفک پولیس کی استعداد کار اور احتساب کی عمل کو بڑھاتا ہے انفرادی اور عوامی تحفظ سے مطالق خدشات کے بیش نظر خطرناک قسم کی ڈرائیونگ جس میں سگنل کی خلاف ورزی لین ڈسپلن موٹر سائیکل سواروں کا حفاظتی ہیلمٹ نہ پہننا کم عمر ڈرائیور بغیر لائسنس ڈرائیونگ اور سیٹ بیل کا استعمال نہ کرنے کے خلاف خصوصی مہارت کے ذریعے کار روائی پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے جلتے سورج کی تپتی دھوپ ہو تیز آندھی ہو یا بارش ٹریفک پولیس کے اہل کار لوگوں کی مدد کرنے اور ٹریفک کے نظم و نسک کو اپنی بہترین اہلیت اور قابلیت سے برقرار رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں محصر خدمات کی فراہمی کے اس جدید دور میں ٹریفک پولیس کے اندر شکایات کے ازالے کا طریقہ کار بھی منظم ہے اور صرف ایک کال کے اصول پر مبنی ہے ٹریفک پولیس ہیلپ لائن 1915 مستقل طور پر عوامی کالوں کا جواب دیتی ہے اور کال کرنے والے کے لیے ٹریفک سارجنٹ فوری طور پر مدد کے لیے دستیاب کرتی ہے آخری جو میں میسیج دینا چاہتا ہوں یہ ہے کہ یہ ایک ایسا کام ہے جو ٹریفک پولیس اپنے اینڈ پر تو کر رہی ہے لیکن روبلک کو بھی ساتھ دینا ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ بھی ہلمٹ پہننا ہے تو وہ سیفٹی اس ڈرائیور کی ہے جو ہلمٹ پہن رہا ہے اگر وہ نہیں پہنے گا تو لیچے بھی اس کی سیفٹی کمپرمائز ہوگی جس طرح سے ہم نے ون وے پہ سکت ایکشن دینا شروع کی یا ان کے حلاف پیس ریجسٹیشن کرنا شروع کی تو ہم سکتی اس وجہ سے کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ بھی پبلک کی سیفٹی ہوگی یہ آن در اون انسان ہے سوچتا ہے کہ بھی میں ہلمٹ پہنوں گا تو میری اس میں سیفٹی ہوگی اگر میں من بے بائیولیٹ نہیں کروں گا تو میری سیفٹی ہوگی تو اگر پبلک بھی تھوڑا سا ہمارے ساتھ تعاون کرے اور یہ سمجھے کہ ہم ان کے فرنڈ ہیں اور ان کی سیفٹی کے بارے بات کرے تو یہ پھر بہت اچھی کمبینیشن بن جائے گی ٹریفک پولیس کراچی کے بہادر جوانوں نے فرز کی ادائیگی میں اپنی زندگی قربان کرنے سے کبھی دریغ نہیں کیا جس کی مثال 68 ٹریفک پولیس کے شہدہ ہیں جنہوں نے فرز کی ادائیگی پر اپنے آپ کو قربان کر دیا یہ معاشرتی اقدار ٹریفک پولیس کی جامع تربیت اور حقیقی زندگی کے تجربات سے جڑے ہوئے ہیں ان کے خدمات ہمیشہ مقدم ہیں جو ان کے لبھائکین کے ساتھ ہر موقع پر یاد رکھی جائیں گی پاکستان زندہ باد ٹریفک پولیس کراچی پاہندہ باد حکومت سندھ